وہ کہتے ہیں کہ دبائی جو ہے وہ place of opportunities ہے یہاں پہ almost دنیا کے ہر ملک کا بندہ یہاں پہ کام کرتا ہے اور اپنا risk کم آتا ہے اگر کوئی بھی بندہ دبائی میں آتا ہے وہ دبائی کو explore کرتا ہے تو اگر وہ hard working ہے اگر وہ مہنتی ہے اگر اسے کچھ کام کرنا آتا ہے یا اس کے پاس اچھی education ہے qualification ہے اس کا mental level ہے اچھا ہے وہ physically mentally strong ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہاں سے کچھ لے کے نہیں جا سکتا وہ بہت کچھ کر سکتا ہے بہت کچھ کم آ سکتا ہے اپنی family کو sports کر سکتا ہے اور اپنی life کو اچھا بنا سکتا ہے تو یہ ہے place of opportunity آپ یہاں پہ آئیں یہاں پہ کام کریں یہاں پہ hard work کریں اور مجھے امید ہے کہ ایک دن آپ بھی success ہو لوں گے آپ بھی اچھا خاصا پیسہ کمالیں گے اور اچھے سے اپنی family کو support کریں گے آج کا جو ہمارا topic پہ جس topic پہ ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ security guard کی جو job ہے اس میں کیا کوئی extra income بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی for example salary سے ہٹ کے ہم لوگ کچھ پیسے بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں اگر بنا سکتے ہیں تو کیسے بنا سکتے ہیں اس کا کچھ problem تو نہیں ہے اس میں کچھ job loss تو نہیں ہے یا کچھ issue تو نہیں ہوگا اگر ہم کچھ extra income کماتے ہیں یا کچھ extra پیسے لیتے ہیں یا کچھ بھی کوئی ہمیں extra پیسے دیتا ہے تو اس میں کچھ company ہمارے لئے کوئی problem تو نہیں کریٹ کرے گی تو آج کی ویڈیو ہے اس کے بارے میں اپنی ویڈیو انٹرک دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دینا ہے feedback بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کیسے ہیں آپ امید آپ بلکل ٹک ٹک ہوں گے خیر افیت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے اللہ پاک صدوائے کے اللہ پاک ہمارے سارے مشکلات کو حسان فرما اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں انہی نیگدوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیک کو پرس کر لیجئے شکریہ چلے چلتے ہی ویڈیو کی طرف ایکسٹرا انکم جہاں پہ سیلری کی بات آتی ہے سیکیورٹی گارڈ کی جاب ہو یا کسی بھی شومر سے آپ تعلق رکھتے ہو یا کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہو سیلری کے بعد دوسری چیز آپ کے مائن میں آتی ہے کہ ہم لوگ ایکسٹرا پیسے یعنی کہ اپنی جاب سہٹ کے پیسے کیسے کمائیں یا ہم لوگ کیسے ایکسٹرا پیسے کمائے سکتے ہیں جسے ہم لوگ اپنا خرچہ نکال سکیں جس میں ہم لوگ اپنے فوڈ آلاؤنس جو ہے وہ کور کر سکیں یا ہمارا جو ڈیلی ایکسپنس ہے اس کو ہم لوگ کور کر سکیں تو سیلری کے بعد جو مائن چیز آتی ہے کہ ہم لوگ ایکسٹرا پیسے کیسے کمائیں یا سیکیورٹی کی جاب میں کیا کوئی ایکسٹرا انکم ملتی ہے کیا کوئی ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں جس کی بیس پہ آپ اپنی لائف کو جو ہے وہ تھوڑا سا بہترہ بنا سکتے ہیں دوبئی میں کیونکہ سیلری آپ کو پتا ہے کہ سیلری دوبئی میں سیکیورٹی گارڈ کی کتنی ہے میں کافی ساری ویڈیوز میں منچن کر چکا ہوں پراکس in between 2000 to 2500 ہے تو آپ کو پتا ہے کہ 2000 to 2500 میں آپ نے کھانا بھی کھانا ہے آپ نے اپنا جو ڈیلی ایکسپنس ہے وہ بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چھوڑا بہت پیسے سیف بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کرنا ہے تو یہ کافی ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اور اس میں انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑی سی سپورٹ ملے تھوڑا سا ایکسٹرا پیسے اس کو ملے جس کی بیس پہ وہ تھوڑا سا تھوڑا کنفرٹیبل فیل کرے اور اس کا جو ڈیلی کا ایکسپنس ہے یا جو منتلی اس کا جو پرسنل ایکسپنس ہے وہ کور ہو سکے ٹپ کا جو نام ہے ٹپ کا نام ہر بندے نے سنا ہوتا ہے کہ آپ ہوتل پہ جاتے ہیں اگر آپ کہیں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کسی کو پانچ دس درم ٹپ دے دیتے ہیں تو یہ ایک ہوتی ہے کہ ایکسٹرا انکم ہوتی ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں اینہ سورس آف ٹپس یعنی کہ کوئی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے آپ کے سروس کو اپریشیٹ کرتا ہے آپ کے ہوتل کا اسے کھانا اچھا لگا ہے آپ کے سروس اچھی لگی ہے آپ اس کو بہت پیار سے پیش آئے آپ نے ان کے اچھی لک آفٹر کی تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ ڈیزر کرتا ہے اپریشیٹ کرتا ہے تو ہم لوگ اس کو اپریشیٹ کیسے کرتے ہیں موشہ تو ہر بندہ اپریشیٹ کرتا ہی کرتا ہے تینکیو بول کے یہ آپ کی سروس بہت اچھی تھی آپ نے ہمارا بہت خیار رکھا تو یہ تو اپریشیٹ وربل اپریشیٹ ہوگی ایک ہوتی ہے جو اپریشیٹ ہوتی ہے جس میں ہم ہم فنننشل جو اپریشیٹ کرتے ہیں کسی کی ہیلپ کرتے ہیں پانداز درم دے کے یعنی کہ ہم اس کو پہ احسان کرتے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل ہے اس نے ہمیں اچھی ہماری لک آفٹر کی اچھا کھانا دیا اچھے طریقے سے سرف کیا کھانا دینا تو اس کی جاب دے لیکن سرف کرنا کوئی کوئی جانتا ہے کہ اچھے طریقے سے آپ کسٹمر کو کیسے سرف کرتے ہیں یا کسی کو کسٹمر سرویس کیسے دیتے ہیں ہمارا جو مہن مدہ ہے جو ٹاپک ہے وہ سیکیورٹی گار کی جاب میں ایکسرہ جو پیسے ہیں وہ آپ کو کیسے ملتے ہیں یا آپ کیسے کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ ریزیڈنچل بیلڈنگز میں آپ ہوتل میں ہیں آپ شاپنگ کمپلیکس میں ہیں آپ فیکٹریز میں ہیں تو پورسی جواب پر آپ نے دیکھا ہوگا سیکیورٹی ایکسرہ پیسے ملتے ہیں اب ایکسرہ پیسے کیسے ملتے ہیں یہ ڈیفرنٹ سنیری ہوتا ہے ڈیفرنٹ جو روٹ کاز ہوتے ہیں جو پیسے کی وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اب فار ایکسرمپل اگر میں ہوتل پر کام کر رہا تو کوئی بندہ مجھے آ کے میری اس سے کوئی help چاہیے یا مجھ سے کچھ direction پوچھتا ہے تو میں اس کو اچھے ترے کیسے direct کرتا ہوں میں اس کو اچھے ترے کیسے اس کو facilitate کرتا ہوں تو پھر وہ بندہ کہے گا یہ بندہ بڑا اچھا ہے security والے اس کو کافی knowledge ہے پھر وہ appreciate کرتا ہے verbally بھی اور اس کے بعد financially بھی جو ہے نا وہ آپ کی support کرتا آپ کو کچھ پیسے دیتا ہے اس طرح اگر آپ buildings میں ہیں تو فار ایکسرمپل اگر کسی کو اگر کسی کو apartment میں کچھ problem ہے یا کوئی بھی کسی بھی situation میں تھوڑا پھسا ہوا ہے تو آپ اس کے help کرتے ہیں ان کی support کرتے ہیں تو وہ return میں پھر آپ کو appreciate کرتے ہیں آپ کو کچھ 10-20 درم 50 درم دے رہی تھے ہیں یا کوئی سامان کوئی سپرمارکٹ سے کوئی زیادہ سامان لے کے آئے آپ نے اس کے help out کی یا کوئی بندہ ائرپورٹ سے اپنے luggage ہی لے کے آ رہا ہے اور luggage کافی بھا رہی ہیں تو آپ نے اس کے help کی luggage اس کے carry کی ان کو apartment میں جا کے drop off کیا تو لوگ آپ کو 15 سے 20 درم 50 درم یا 5 درم کچھ نہ کچھ دے کے جاتے ہیں تو یہ source ہوتے ہیں extra جو income generate کرنے کے جو source ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ ہر company میں tip allowed نہیں ہے اب جیسے ہماری company میں ہمیں یہ briefings میں mostly یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے نہیں لینے کسی سے کوئی favor نہیں لینی آپ نے کسی سے duty سے related بات نہیں کرنی تو بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو جب آپ physical field پہ آتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہیں ورنہ videos پہ آپ کو نہیں سمجھ آتی ہیں کافی سارے میرے دوست لوگ ہیں جو ایسی سی جگہوں پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ انہیں ایک ایک سال میں یا مہینے مہینے کچھ بھی نہیں ملتا نہ کھانا ملتا ہے نہ پینے کے لئے کچھ ملتا ہے نہ انہیں کوئی tips بہرہ ملتی ہے نہ کوئی extra پیسے ملتے ہیں لیکن کئی میرے ایسے دوستے جو ایسی سی locations پہ اچھی residential buildings میں ہیں office complexes میں کام کرتے ہیں جو مہینے کا پانچ سے چھے سو درم ایون کے ہزار درم تک وہ لوگ کم آ لیتے ہیں مطلب اگر آپ کسی اچھی ملٹائی نیشنل company میں جب آپ کام کرتے ہیں تو جو staff ہوتا ہے وہ monthly آپ کو تھوڑی پیسے دی دیتا ہے یہ security والا یہ اچھا آدمی اچھا کام کر رہا ہے ہمارے 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 support کرتا ہے اور ہمارے لئے کافی helpful ہے تو جیسے کوئی manager ہو گیا یا assistant manager ہو گیا یا contents ہو گیا office کا staff ہو وہ amount generate amount کرتا ہے specifically آپ کے لئے پورا office کا جو staff ہوتا ہے monthly کوئی 50 درم ڈالے گا کوئی 100 درم ڈالے گا تو اس طرح کر کے جو income generate ہو گی ہر منت میں وہ security والا کو as a appreciation وہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے کام کرنے والا اور ہمارے helpful کرتا ہے میں نے hotel کا آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو residential کا بتا دیا اور میں نے آپ کو even ke office کا بھی بتا دیا تو یہ چھوٹے چھوٹے ذرائع ہوتے ہیں پیسے کمانے کے یا تھوڑی سا income generate کرے گئے دیکھیں security کی field میں اگر آپ پیسہ کمانا چاہیں اگر آپ اپنا common sense use کریں اور اگر آپ آپ اپنے مائنڈ کو اچھی طرح سے چلائیں تو آپ بہت سارا پیسہ کمان سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ just salary پر rely کریں گے یا آپ just salary کا ویٹ کریں گے تو اگر آپ اپنا جو مائنڈ ہے اس کو استعمال کریں گے اپنا common sense use کریں گے تو آپ کافی سارے پیسے کمان سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک مشروع دیتا چلوں کہ آپ اپنی job کو miss use tool نہ بنائیں آپ اس کو غلط طریقے سے اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ آپ ایک دن غلط کام کریں گے دو دن کریں گے چار دن کریں گے ایک نیک دن آپ پکڑے جائیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی آپ کی job بھی چلی جائے گی اس کے ساتھ آپ کی disrespect ہوگی اور ساتھ میں آپ کی جو country ہے کیونکہ آپ اپنی country کی یہاں پہ سفیر ہوتے ہیں آپ اپنی country کو represent کرتے ہیں کچھ بھی آپ یہاں پہ کریں گے چاہے آپ کسی بھی nationality سے ہیں انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش سے تو آپ یہاں پہ کام نہیں کر رہے ہوتے اپنی country کو آپ represent کرتے ہیں کوئی بھی آپ اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں تو ہر بندہ آپ کی country کا نام لے گا وہ پاکستانی تھا یا وہ انڈین تھا یا وہ بنگلہ دیشی تھا یا وہ نیپالی تھا اس نے اتنا اچھا کام کیا ہے یا اس نے اتنا برا کام کیا ہے کوئی بھی آپ کو parents کو برا نہیں کہے گا کوئی بھی آپ کے گاؤں اور محلے کا نام نہیں لے گا اگر وہ نام لے گا تو آپ جس country سے ہیں اس country کا نام لے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آگی ہوں گی اور بس اچھے سے کام کریں محنت کریں ہارڈ ورڈ کریں اور اپنی جاب کو نیک نیتی سے کریں مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ضرور کا محاب ہوں گے اور آپ اپنی فیملی کو اچھے سے سپورٹ کریں اپنی صحت کا خیار رکھیں اور کھانا پینا جو ہے وہ آپ اپنا اچھا رکھیں سپیشی جب آپ پردیس میں ہیں آپ فیملی سے دور ہیں تو آپ اپنے کھانے پینے کا کافی خیار رکھیں کیونکہ جب آپ یہاں پر بیمار پڑ جائیں گے میری طرح تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا آپ کے پاس پیسے بھی ہوں گے لیکن آپ کو کھانے کا کچھ من نہیں کرے گا تو اس لئے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کے پاس اچھا سورس اف انکم ہے آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تو آپ اچھا کھائیں کیونکہ سید ہے تو زندگی ہے اگر آپ کی سید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے سید کے آگے کوئی چیز نہیں ہے ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہاں پہ ختم بس مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ اپنا ضرور خیار رکھئے گا بس اس طرح لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں اپریشیئر کرتے رہیں آپ کی اپریسیشن اور آپ کی فیڈبیک کا مجھے رہے گا انتظار ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی انفرومیٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ